گاندی ساکر باندھ بننے کے بعد اس بار پہلا موقع آیا ہے جب تھی چمبل کے پانی نے اپنے کنارے چھوڑے ہو ڈیم بننے کے بعد پہلی بار ڈیم کا پانی رنگوال کو پار کر رامپورا نگر میں گھسایا جس کے چلتے دیتی رات سے ہی نگر میں افرا تفری کا ماؤے بنا رہا جلا پرشاشن کے ادھکاری بھی باندھ میں پانی کے بڑھنے کی استطیق کو بھاپتے ہوئے پہلے پوری تیارے کے ساتھ رامپورا میں اپنا ڈیرہ ڈال چکے تھے پانی کی آواک کو دیکھتے ہوئے رنگوال سے لگے علاقے بستیاں پرشاشنی کا دکاروں نے خالی کرواتے ہوئے قریب دو سو لوگوں کو انی جگہ شپٹ کر دیا تھا اس کے بعد چمبل نے رات میں اور زیادہ وکرال روپ دھاران کرتے ہوئے اپنے کنارے کو پوری طرح چھوڑ دیا تو رامپورا کے بازاروں تک پانی آ پہنچا جس کی چلتے لوگ یہاں وہاں بھاکتے دکھے گئے زیادہ پانی کی آواک نگر میں ہونے کے چلتے سی آر پی اپ سید انڈی آر ایف کی ٹیم رامپورا پہنچی اور لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکور آپروشن چلایا اور کئی ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں فسے تھے انہیں ٹیم نے سرکشت باہر نکال لیا لیکن اسی بیچ پانی اپنا ٹانو کرنے میں لگا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے چمبل کے پانی نے آدھے رامپورا کو اپنے آگوش میں لے لیا نگر کا پرانا بسٹین ہو یا نیا بسٹین ابراہیمپورا لالباگ بہرہ سماج کی درگاہ سہیت ان شطروں میں ایک ایک مندل تک دس سے بارہ فٹ پانی بھر گیا تصویریں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ رات میں اس نگر میں کیا حال رہے ہوں گے کیونکہ صوبے تک دکانے ہو یا مکان یا وہان ہو سب ہی پانی میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں یہی نئی رات سے نگر کے پرمو پجاروں میں نعویں چل رہی ہیں اور انہی ناؤں کی جریعے لوگوں کو بچانے کے ساتھ ہی اب نگر میں یہاں وہاں آنے جانے کے کام یہ نعویں آ رہی ہیں ہمارا گندی ساگر میں بیک بٹا رہتا ہے اس کا جو ریٹین بول ہے جس کے ہم اس کو روکتے ہیں بستی میں جانے سے اس ریٹین بول کے اوپر سے پانی فرو کر کے چلا گیا بڑم لوگوں نے رات بر پورا وزلنٹ رہے اس پر نگرانی رکھا اور ریٹین بول انٹیکٹ ہے جو بستی میں پانی گیا ہے اس سے لگ بک قریب ہزار کے پر آس پاس لوگوں کو ہم نے رسکیو کیا ہے ان کو اونچی جگہ پر پہنچایا ہے تو کوئی بھی جنہانی نہیں ہوئی ہے کسی بھی پرکار کی اور نہ ہی کوئی گھنبی رسکتی ہے اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی رکا ہوا ہے اور پانی دھیرے دھیرے نیچے اس تر گرتا جارہا ہے تو حالت نیترن میں